یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچر اپوزیشن کی مشترکہ کوشش اور حکومت کو تف ٹائم دینے کی بات کی جاری ہے سینٹ کے چیئرمن کا رویہ اپوزیشن کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے جو کہ ایک خیر جانبداری ہونی چاہیے ان کا الزام ہے کہ ان میں نہیں موجود اور یہ وہی سے چیئرمن سینٹ ہے جس کو لگانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی نے بہت تاؤن کیا تھا پارلیمنٹ میں جوڑ توڑ جاری ہے اور نمبر گیم کا سلسلہ ہے ساتھ ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہونی سکے گا وہ کہہ رہے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے حکومت کے لیے سینٹ سنبھالنا مشکل میر حاصل بزنجو کا نام بھی دے رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے مشترکہ کینیڈیٹ کے طور پر کیونکہ ان کے جو رہبر کمیٹی بنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہی بیسٹ کینیڈیٹ ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی کچھ نام لے کر آئی تھی نیپ کیسز کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ حقائق کیا ہیں یہ بھی ہم بات کرتے ہیں ویڈیو لیک کے بعد خاص طور پر مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی اور اس کے بعد جو ایک ویڈیو اس کا لیک ہونے کا سلسلہ آ رہا ہے اس سے پہلے نیپ چیرمن کے حوالے سے بھی ایک پورا مراصلہ وضاحتی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں یہ حقائق کے برقس ہی چیزیں کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا اس پہ بات کی جائے گی مہمان شرکہ کا تعرف کراتا چلو ہمارے ساتھ موجود ہے تزین اختر صاحب ایڈیٹر ہیں ڈیلی ایس کار کے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالوڈود قریشی صاحب ایڈیٹر ہیں ایشین نیوز کے آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں عبدالوڈ قریشی صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف ہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے اس کو چیرمن لگانے میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا تھا آج وہی مل کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیرمن سانیٹ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں نون لیگ یا باقی جماعتوں کی تو ہم بات سمجھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی بھی نیپ کیسیس کی وجہ سے اس طرف آگئی کہ دباؤ ڈالیں حکومت پر بہت شکریہ حاصل صاحب اصل میں کچھ عجیب قسم کی گیم چل رہی ہے اس کا کچھ سرہ یا تو نظر نہیں آتا یا کچھ سرہ جانتے ہوئے دکھانا نہیں چاہتا لہٰذا صادق سنجرانی کو پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا سینٹ میں جب انتخاب ہو رہا تھا اس کے بعد جیئے بھٹو اور پیپلز پارٹی کے نعرے لگائے گئے اور آج وہ ان کے مخالف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صادق سنجرانی کو جہاں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا وہاں کسی اور ادارے نے بھی سپورٹ کیا ہے لہٰذا وہ خود اپنے آپ کو اس طرح الگ کرتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو ہم نے ساتھ دیا تھا اب وہ حکومت میں چلی گئے اب ہمارا مسلم رقنون کے ساتھ اطاع دے اور ہم دونوں جو ہیں اس کے خلاف اس لیے ہیں کہ یہ شاید اس کی کسی اور نے سفارش کی تھی ان کو پیغام دینے کے لیے جنہوں نے سفارش کی تھی یا نہیں کی تھی ان لوگوں کو پیغام دینے کے لیے یا ان کے لیے ایک مورا سامنے رکھ کے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جیت گئے ہیں یہ ہٹا لیا ہے لیکن چونکہ میاں محمد نواز شریف نے جن لوگوں کے سینٹ میں رکن بننے کے لیے کاظات پر دسخط کیے تھے وہ کر نہیں سکتے تھے لہذا بارہ سینٹر مسلم لیگ نون کے ایسے ہیں جو آزاد ہیں جو ابھی تک مسلم لیگ کے لوگ نہیں ہیں وہ جس کو چاہیں ووٹ دے سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے لیکن چونکہ سینٹ کے چیئرمنٹ کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی سیکرٹ بیلٹ ہوگا دونوں طرف سے تقریریں ہونے کے بعد دونوں پہلے الزام لگائے جائے گا پھر چیئرمنٹ سینٹ اپنا اس کا جواب دے گا اس کے بعد ماہ پر سیکرٹ بیلٹ ہوگا اس میں دیکھیں کہاں حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں ووٹ دیں گے اپوزیشن والے کہتے ہیں ہمارے نمبر زیادہ ہے زرداری صاحب نے تو کچھ دن پہلے ایک اے بھی دیا تھا کہ جناب ہمارے ایک دو ایسے آدمی ہیں جو ووٹ ادھر دیں گے اور وہ ان لوگوں کو میں نے منتخب کیا تھا اور غدداری کریں گے ایسا کیا ہے پریشر بھی ہیں ہر طرف سے ظاہرے ایسے موقعوں پر بہت ساری اور چیزیں بھی چلتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ففٹی ففٹی کا کام ہے حکومت کے پاس ساٹھ ارکان موجود ہیں پچاس ارکان جس سو کا ہاؤس ہے پچاس آدمی جسے ایک ستین ہے اس ساکھ ڈارنے تو حلف اٹھایا نہیں ہو حلف اٹھایا تھا ملک سے باہر ہے ایک سو ہے ایک کم ہو جائے گا سر ففٹی ففٹی کے بجائے اب جس کے پاس ففٹی بندوں کو جو ووٹ جس کو دیں گے تو وہ جیت جائے گا ترزین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمام ایک گورت دندانی نظر آ رہا آپ کو کہ پہلے لگایا بھی پھر اس کے بعد اتارنے کے لیے بھی دوڑ شروع ہو گی عوام کے مسائل جونکے تو ہیں لوگوں کی سیاسی رشتہ کا شجاری ہے دیکھیں یہ بہت ایک لمبی چیز ہے اس میں بہت سی چیزوں میں ہمیں اپنا بیسک کنسیپٹس ہمارے کلیر نہیں ہیں ہمیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پچاس بندے تو ان سارے جو نونلی کے جو سارے آزاد ہیں نا ان کو سب کو علاق رکھیں تو بھی اپوزیشن کے پچاس پورے ہیں اور ابھی کہتے ہیں تو میں آپ کو بریٹ اپ دے دیتا ہوں جو چیز یہ ہے کہ سنجلانی صاحب جب بنے تھے اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا تھا ایک بات جو بڑی ہوتی ہے کہ ایک 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 ذرداری سب کے بھاری اور جب وہ پریزیڈنٹ ہے تو ظاہر ہے اس وقت تو ان کی تعریف کرنی تھی ہمارے دوستوں نے کہ جی بہت بڑے سیاستدان ہیں میں سمجھتا ہوں آسیز زرداری صاحب ایک انتہائی سادار دی ہے ٹھیک ہے ان کو پہلے اسعمال کیا گیا یہ ابھی جس کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں اس سے اور آگے کی بات ہے آسیز زرداری صاحب کو پہلے اسعمال کیا گیا جب شہباز شریف صاحب عمران خان کے مقابلے میں کھڑے تھے اس وقت ان کو کہا گیا کہ آپ سائٹ پہ رہو بسورت دیگر ہم تم کو گھسیٹ لیں گے وہ سائٹ پہ ہو گئے اور شہباز شریف صاحب اکیلے رہے گئے اگر اس وقت یہ کٹھے ہوتے تو شاید منظر کچھ بدل جاتا اس کے بعد پھر دوسری بار ان کو اسعمال کیا گیا سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن میں اور تب بھی وہ مسلم ریق نور کو اکیلہ چھوڑ گئے اور انہوں نے اپنا ڈیپٹی چیئرمن ساتھ منتخب کروا لیا اور لیکن اس کے بعد پھر ابھی دوبارہ رگڑے میں آگئے ہیں اس دوران آپ دیکھیں کنزیکشن آف ایونٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جب حکومت کو ضرورت پڑی کسی ووٹ کے لیے یا حکومت کہیں فنسی ہوئی ہے اس کو نکلوانے کے لیے تو زرداری صاحب کا بازو مرودہ دیا تاکہ وہ نور کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اپوزیشن ایک نہ ہو یا وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں جیسے سینٹ میں ہوا یا وہ ایکسٹین کر جائیں جیسے کہ وزیراعظم کے ووٹ میں ہوا تو ابھی چون کے چیزیں کلیر ہو گئی ہیں زرداری صاحب کو پتا چل گیا بھئی میں تو مجھے تو دور کی بعد میری تو بہن کو بھی پکڑ لیا انہوں نے اور یہ میرے دوستوں کو بھی اسیسی سال کے جو ہیں ان کو بھی پکڑ لیا ابھی تو ٹرائل چل رہا ہے نا مسزا تو نہیں ہوئی ٹرائل تو بہت دفع ہوئی وہ تو ہی کہتے ہیں کہ نہیں پکڑ لیا پکڑ لیا گرفتار ہوئے ہیں ٹرائل نہ ٹرائل بولا کی بات فیصلہ کی آتا ہے وہ بات کی بات ہے پکڑے ہوئے ہیں نا ریسٹ ہیں نا ٹریک ہے تو ابھی انہوں نے پھر مائنڈ اپنا چینج کیا اور جب انہوں نے ملک کی بھی فضاء دیکھی اس دوران پی ٹی آئی نے یہ بھی اشارے دیئے کہ ہم سندھ میں تبدیلی لارہے ہیں تو پھر زرداری صاحب ادھر آئے اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تو ابھی چیئرمنٹ سینٹ کا جو تبدیلی ہے یہ ملک میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی یہ صرف کسی قوت کو پیغام دینے کی بات نہیں اب پیغام اور بڑے طریقوں سے چلے جاتے ہیں چیئرمنٹ سینٹ کا منتخب ہونا اس کا مطلب ہوگا کہ اپوزیشن کی اکثریت ثابت ہوگی متحدہ اپوزیشن کی ایوان بالا میں اب حکومت کے لیے قانون سازی جو ہے وہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے اور وہ کر سکتی ہے تب ہی جبکہ اپوزیشن کہا تو جا رہا تھا بجٹ بھی نہیں پاس کرا سکتے لیکن وہ بھی ہوگی آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا بجٹ کیسے پاس ہوگا اپوزیشن کو آن بور لے یہ میں پہلے کورا کر لوں اور ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے قانون سازی میں اپوزیشن کو اپر ہینڈ حاصل ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب صدر آر ایف علری صاحب ملک میں نہیں ہوں گے تو صدر ہوگا چیرمن سینٹ ٹھیک ہے تو اپوزیشن کا صدر ہوگا تو یہ کافی براخلہ اہم بات ہے اپوزیشن کے لیے ایک ایسی اپوزیشن کے لیے جس کے تمام بڑے جو ہیں وہ اندر ہوں اور اسی کا بندہ جو ہے وہ آج ایوان بالا میں چیرمن کے طور پر اور متبادل صدر کے طور پر دوسر آپ سمجھتے ہیں بجٹ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا حکومت کے پاس نمبر کم ہیں مسائل بڑے ہوں گے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا بجٹ بھی پاس ہو گیا چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گے حاصل صاحب بنیادی طور پر ہے یہ ساری گپشہ پر قوم کو بے وقوب بنانے میں لوگوں کو اپوزیشن بے وقوب بنانا چاہتی ہے سائب اقتدار بھی بنانا چاہتی ہے اگر فرض کیا سینٹ کا چیئر میں بن جائے گیا تو کیا قانون سازی تک عوام کے لیے انہوں نے کیا قانون سازی کی ہے گروپ ہے یہ ایک اپنا کلب ہے یہ تمام ارکان پارلیمنٹ اپنے مفادات کے لیے قانون سازی کرتے ہیں عوام کے لیے کونسی قانون سازی کی ہے اگر کرب نہیں بھی ہوگی تو کیا اس کا فرق پڑتا ہے تی اے ڈی اے وصول کرتے ہیں دوسری بات ہے اگر اپوزیشن کا چیئرمنٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ملک سے باہر پہلے تو جائے گا نہیں دو دن کے لیے جائے اگر جائے گا بھی تو وہ کیا کر لے گا کیا حکومت دسمس کر سکتا ہے کیا پرائم نیسٹر کو ہٹا سکتا ہے کیا کسی صوبائی حکومت کو ہٹا سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے سرمونیل پریزیڈنٹ ہے وہ بھی تو کیا یہ سب لوگوں کو بے وقوب بنانے کے طریقے ہیں کہ ہمارا صدر ہو گیا ہمارا ستر سال سے یہی لوگ موجود ہیں تیس سال سے سن میں پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے پچیس تیس سال سے مسلم رقنون کر رہی ہے لوگوں کو کیا ریلیف ملایا ہے وہ ہم کو کوئی ریلیف ملایا ہے سارے چور ہیں سارے کٹھے ذاتی مفادات اپنے کیسز کو بچانے کے لیے دباؤ ڈالنے بلکل اپنے کیسز دباؤ ڈالنے کے لیے وہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں موجودہ حکومت میں جو لوگ ہیں جن کرپشن کے الزام ہیں ان کے ساتھ تھے اسی پہ اگلا ہم سوال بھی کریں گے لیکن ہم نے لینی ایک بریک بریک کے بعد اسی بات کے اوپر اسی موضوع کے پر بات کریں گے نیپ کیسز جو ہیں جن کو وجہ اناد سمجھا جا رہا ہے جس کے بعد یہ سیاسی حلچل اور آئینی بہران کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئینی بہران تو اس لیے میں کہوں گا اگر پارلیمنٹ کے اندر پوزیشن چینج ہوتی ہے سینٹ کے چیئرمن کے حوالے سے تو مسائل حکومت کے لیے بہت واضح ہو جائیں گے ہم نے تبریک اس کے بعد دوبارہ میں اگر پارلیمنٹ کے لیے بہت واضح ہو جائیں گے جس میں نون لی کی ساری سینئر قیادت تھی اور ایک ایسی ٹیپ تھی جس کے اوپر تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں ایڈیڈیٹ تھیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو نیپ کے چیئرمن کی ویڈیو اور اس کے بعد یہ عرشد ملک نیپ کے جو جج ہیں ان کی ویڈیو آنے کے بعد یہ نیپ کا جو پروسس چل رہا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاری ہے حسنہ بج دیکھیں مسلم ریگ نون اور پیپرز پارٹی نے اپنے آپ کو ایک سلسس مافیا کے طرز پر اپنے آپ کو یونائٹ کر لیے جب پیپرز پارٹی کے حکومت تھی آفتاب شہر پاوچ چیف منسٹر تھے میں وہاں سمانے میں ایڈوائزر تھا تو مہران بینک سکینڈلز کی کیسٹ آگئی مشاہد حسین سید اور صدیق الفاروق وہاں چلاتے رہے یہاں چلاتے رہے مہران کی کیسٹ چلتی رہی ملک قیوم کا معاملہ ہوا تو پیپرز پارٹی نے تو تمام اداروں میں انٹیلیجنس کے ہیں وہاں ان کے لوگ ہیں جج نے جو بیان حلفی دیا وہ کیا بیان کہ میری ایک ویڈیو ہے ملتان میں مجھے وہ دکھا کے بلیک مل کیا جاتا رہا اور پھر مجھے کہا گیا کہ آپ یہ فیصلہ دو میں نے مجھے دس کروڑ کہا گیا اور پھر کہا گیا ملک کہ جس ملک میں تم جان ناثر جنجوہ صاحب وہ بھی مارے دوست ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں آپ جاؤ اس ملک میں آپ کو پیسے دیں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب لی پچاس کروڑ تک کی آفر کر دی اور میری کوئی ملتان میں جو ویڈیو ہے اس کی وجہ سے بلیک مل ہوتارا اور پھر مجھے بلائیا گیا کہ آپ میاں نوازشریف کو ملو فیصلہ دینے کے بعد میں رائیوینڈ بھی گیا وہاں ملا پھر سعودیہ مجھے کہا کہ آپ وہاں چلو اور میاں نوازشریف کے بیٹے کو جو سعودیہ ممکیم ہیں ان سے ملاقات کروائے گی انہوں نے کہا جی اب آپ اکستان میں مت جاؤ اور باہر جاؤ یہ سارا کام کیا جاتا ہے بلیک میلنگ کرنا ویڈیوز بنانا آڈیوز بنانا پھر بلیک میل کرنا نہیں ہونا تو دوست دھمکی دینا نہیں ہونا تو مار دینا مطلب یہ پیپلز پارٹی میں مسلم لیگ نون دونوں میں یہ کلچر ہے اور یہ اتنی جڑے مضبوط تب بھی تو اکثریت لے جاتے ہیں کسی کو مار آئی شاہد کا کیا ہوا کہ اس نے کہا طلاق اس نے کہا جی مجھے خرچہ دو پولیس والے گئے گسیڑ کے حوالات میں بند کیا اس کی بچی کو بند کیا یہ ساری کام پی وہاں آسف زرداری کیا پاؤں کے ساتھ بم باندھا بینک لے کے گیا چیک کائش کرایا پھر اسی طرح خود پریزیڈنٹ بنے نیچے اپنے مقدمات ختم کروائے اور پھر کہا جی مرکزی ملزم کیا باقی تو سب بری ہو چکے لہٰذا ایک ٹیکنیکلی گیم کھیری جاتی ہے یہ مافیا اس ملک میں ٹوٹنے چاہیے دیکھیں جنلسٹوں کا اپنا گروپ بن جاتا ہے مافیا وکلا کا بن جاتا ہے عدلیہ کا بن جاتا ہے کیوں بنتا ہے اس لیے کہ یہاں پر جب تک گروپ نہ بنے لوگوں کی سروائیول نہیں ہے اور یہ گروپ بندی کی بنیاد یہ سیاسی جماعتیں ہیں دیکھیں جج کے بارے میں جج کہتا ہے مجھے انہوں نے خود لگایا اور جب لگا دیا تو مجھے کہا ہے مجھے نہیں پتا کہتے ہیں اور آٹ آف دی ٹرن اس کو لگایا اور تمام فارمیلٹیز ہی پوری کریں اور اس وقت یہ اپنا عباسی صاحب جو ہے وہ پرائم نیسٹر سے انہوں نے لگایا تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے لگایا تو آپ نے لگایا تھا اب میں برا ہو گیا کہ جو میں ایک میں بری کیا ہے لہٰذا ایک بہت بڑا گند ہے بلیک میلنگ ہے اور ایک اس سلسز مافیا کا دھاؤ دھمکاؤ پیسے دو کوئی بھی یہ سارا کام پیپس پارٹی بھی کر رہی ہے نون بھی کر رہی ہے اور اس پارٹی میں جو اپسائب اقتدار ہے اس میں بھی ان کے لوگ شامل ہیں پہلے بھی تھی اب بھی بھی ہیں ہم مارڈل ٹاؤن کی ہسٹری اگر دیکھتے ہیں مارڈل ٹاؤن سانیہ جو ہوا اس کے بعد ایک یک رکنی بینچ بنا جسٹس باکر نجفی جو جج تھے ان کے ساتھ جس طرح ان پر دباؤ رہا گیا وہ ایون کاپی جو انہوں نے جمع کر آئی تھی ان سے وہ اس کی تمام کاپیز بھی لے لی گئیں اور ان کو چپ کرا دیا گیا اور وہ آج تک اس کو پبلشنیوں نے دیا بڑی مشکل سے اب یہ حکومت آئی ہے اس سے پہلے ہم نے اس کی کچھ حصے دیکھے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا نے سارے حقائق دیکھے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے رانہ مشروط کی ایک بہت واضح ویڈیو موجود ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے جسٹس قیوم کی آرڈیو موجود ہے اس کے اوپر جو کچھ ہوا جج کے ساتھ ہو گیا میں سیریز کی بات کروں کہ یہ واقعات پاکستان میں ہی ہوئے اور آج جو نیب کے جج کے حوالے سے یا نیب چیئرمن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس سے مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پورا سسٹم ہی ایک عوام بھی متنفر ہو جائے دیکھیں یہ جو مارل ٹاؤن ہے یہ دھائی افسوسناک ہے اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا لیکن ہمیں پھر میں بات ہوئے ہی بنیادی کانسیپٹس کی کروں گا اس پہ بھی ہم لوگوں کے آرہے جذبات سے کھیل رہے ہیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ لا انڈ آرڈر کے حوالے سے یہ ایک ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کے دور پہ جو لوگ لا انڈ آرڈر کے حوالے سے انکلوڈنگ اجاز شاہ ساتھ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ مارل ٹاؤن کے اوپر کوئی ایکشن ہو ابھی آپ سانہا ایساہی وال کو سامنے رکھیں نا مارل ٹاؤن میں کوئی چیزیں نکل سکتی ہیں بھئی انہوں نے مضاحمت کی یا انہوں نے پتھر مارے ایک وقوع بنایا ہوا انہوں نے سانہا ایساہی وال تو بالکل کرسٹل کلیر ہے نا کہ انہوں نے بے گناہ فیملی کو وہاں پہ قتل کیا ابھی جو اتنے بڑے چیمپین بنے پھرتے ہیں لائنڈ آرڈر کے اچھل اچھل کے جو لوگ چلانگیں لگا لگا کے بڑے انصاف کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے مسٹر نیٹ اور مسٹر کلین بن رہے ہیں وہ تو اس نے تو کہا پیسے دو ان کو گھر میں جو ایسے کر کے اس نے بچی کا گھر کا پرپایا اس نے کہا جاؤ گا ان میں سے کسی کو پکڑا انہوں نے جب ایون آپ کسی ناکے سے گزریں گے نا اور وہ آپ کو روکے گا آپ نہیں رکیں گے وہ آپ کو گولی مار دے گا خدا نہ خاصتہ عدالت میں جا کے وہ کہے گا جی بندہ رکا نہیں اور آپ کو پتا ہے دہشت گزدی کا دور ہے مجھے شک گزرا میں نے گولی چلا دی عدالت جو ہے وہ اس کو بری کر دے گی ٹھیک ہے عدالت کے جج کو بھی اپنی سکوٹی کے لیے اسی نظام کی ضرورت ہے جس میں یہ پولیس والے شامل ہیں لہٰذا عدالت ان کو کچھ نہیں کہے گی باکر نجیفی سپورٹ ہو کوئی بھی ہو میں تو سمجھتا ہوں وہ جو صفحے گائب کیے گئے ہیں وہ نون نے نہیں کیے ہوں گے وہ سب نے مل کے کیے ہوں گے لہٰذا ایک تو یہ بات آپ کے اس پروگرام کی وساطر یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا لیکن ہمارا جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ڈی ایم جی ہے جو پی ایس پی ہے ایون اس سے بھی اوپر جو اور بردی والے ہیں میں نے اجاز شاہ صاحب کا نام لے دیا اس میں سارے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو نہیں مارڈ ٹاؤن نہیں ہے رانہ سناولہ کو پکڑنا اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ انہوں نے اتنا متنازعہ کیس یہ بنایا منشیات کا تو کیوں نہیں انہوں نے مارڈ ٹاؤن میں کیوں نہیں پکڑا تیار کیس تھا کیوں نہیں پکڑا انہوں نے مارڈ ٹاؤن میں کیوں کہ مارڈر ٹاؤن اور صاحی وال اب یہ ساہی وال نے مارڈر ٹاؤن کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو کلیر کیا ہے کہ یہاں پہ امن کے نام پہ یا اندیشہ نقص امن کی آڑ میں یہ اس کمرے میں بیٹھے ہیں لوگوں کو یہاں آگے کوئی مار جائے تو کچھ بھی نہیں بنے گا قدود صاحب آپ پیکری کرتے ہیں تحزین صاحب نے کہا کہ یہ تو سارا کچھ سب ملے میں اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دوست کرتے ہیں دیکھیں ایک پارٹی میں ہوتے ہیں صبح دوسری پارٹی میں شام کو تیسری پارٹی میں یہ لوگ سارے ایک ہیں یہ ملے میں دیکھیں عمران خان کے بارے میں لوگوں کہا کہ جی اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ لوگ تو ٹھیک نہیں ہے اگر ایک آدمی ٹھیک بھی ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ لوگ بھی ایسے ملے میں جن کے اپنے مفاداتوں تو کیسے کرنے لیں دیکھیں اس ملک میں ایک بے رہنمانہ احتساب کی ضرورت ہے پولیس کا اب اسلامت کے ناکوں پر پیسے وصول کیا جاتے ہیں جو سب سے کہتے ہیں اچھا ہے اور سب سے زیادہ محضب ہے نئے پاکستان میں پہلے بھی کیا ہے وہ کام رکا نہیں ہے کرپشن بدنوانی کا آج بھی سی ڈی اے کا چیئرمین وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا وہی سعید مہدی نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے اور ایم این ایز بنایا جائے لسنر سعید مہدی بناتا تھا آج ان کا بیٹا بناتا ہے جو اسلامباد پر چیئرمین سی ڈی اے بھی ہے اور کمیشنر بھی ہے یہ کوئی نہ کوئی بیچ سے رستہ نکل آتا ہے تساب کا اللہ کی طرف سے یہ وہ بھی پکڑے گئے وہ بھی پکڑے گئے ان کے لوگ میں کچھ پکڑے گئے کچھ چھوٹ گئے کچھ اور پکڑے جائیں گے یہ اللہ کی طرف سے ورنہ ان کی تو تمام تر کوئی ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے قانون بنا کر رکھتے ہیں نظام بنا کر رکھتے ہیں اس کو فعال نہیں ہونے دیتے تاکہ یہ ڈھرے رہیں اور یہ فعال ہو جاتا ہے دیکھیں نیا نواشیف صاحب نے اپنے دور میں اعتشد گردی کا قانون بنایا نتیجتن نیا نواشیف اس میں پھنسے عساق دار صاحب نے دوزار سولہ میں بل پیش کیا کہ لوگوں کی جائداتیں ضبط کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی قبضہ کیا جا سکتا ہے دوزار سطح میں اس کو آڈینس بن گیا قانون بن گیا اس میں خود پھنس گئے ان کی جائدات ضبط ہوگی تو اللہ ان کے ہاتھ سے ہی کام کرواتا ہے جو لوگوں کے خلاف ایک دوسرے کے مخالفین کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں لیکن ملک میں صفائی ہونی چاہیے یہ مطلب لوگ کب تک کیا میں نے کرز لیا آپ نے لیا بیڑی قبل جو جس کے پاؤں نہیں ہیں سارا دن مانگ کے چوری کا بھی لوڈ آم سارفیگ مانگ کے جو سر درد کے لیے ڈسپرین لیتا ہے اس سے بھی جو کرزے لیئے ہیں اس کا پیسے اس پر ٹیکس دیتے ہیں کیا اس نے کرز لیا اس کو فائدہ ہوا فائدہ تو ان کے بیڑنگیں تو ان کی باہر ہیں کاروبار تو ان کے باہر ہیں سرکاری گاڑیوں میں تو گھومتے ہیں مجھے یاد ہے جب چائنہ میں ہم گئے میاں نواز شریف کے ساتھ تو مجھے حیرت کو اٹھ ایسی لڑکی ہیں کہتے ہیں نوازی کی نوازی کی نوازی نوازی کی بیٹی کی بہن کی دوست ہے تو پورا فورت فلور بڑا ہوا تھا سیون سٹار ہوتل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے بہت بہت شکریہ عبدالبدالقریشی صاحب تزین اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خاضرین بات یہی آتی ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام کیا عوام کی فلاو بہبود کے لیے ہے یا پھر سیاسی مفادات کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آج کی صورتحال بھی اسی چیز کی غمازی کرتی ہے اس پر جتنی بحث کر لی جائے جتنی ڈیبیٹ کر لی جائے تاریخ کے پیراوں کو اٹھا کے اگر اس کو اوراک کو پلٹا جائے وہاں پر بھی ہمیں یہ تمام چیزیں ہی نظر آئیں گی اور آنے والا وقت بھی اسی طرح کے بے شمار واقعات سے بھرا نظر آئے گا فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کے بجائے ری ایکٹیو ہونے کی بات کی جاتی ہے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا اس سے پہلے اس چیز کو نہیں روکا جاتا اور شاید اس کا ادراک ہماری عوام کو بھی نہیں ہے میں چاہوں گا اجازت اللہ نگے پانے میں چاہوں گا